موسیقی نمسکار سیاست کے ساتھ میں شیکھر تربیدی کیندر کی موڈی سرکار نے تین طلاق کے مدے کو ایک طرح سے ناک کا سوال بنا لیا ہے وہیں دوسری اور مسلم دھرمگرو اور مسلم سنگٹھن سرکار کی اس کوشش کے بلکل خلاف ہیں کہ تین طلاق کے ماملے میں کسی بھی طرح کی قانونی پابندی لگائی جائے مسلم سنگٹھن سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر سرکار کیوں مذہبی ماملے میں دخل دے رہی ہے جبکہ لاؤ کمیشن مانتا ہے کہ تین طلاق دراصل مسلم محلاؤں کے مول بھوت ادھکاروں پر چوٹ کرتا ہے تین طلاق پر ہو رہی راشتر ویعاپی بحث کے بیچ بھوپال سے ایک انوکھی مثال سامنے آئی جہاں شہر کازی کی مانے تو بھوپال میں لمبے وقت سے کوئی طلاق نہیں ہوا اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر طلاق کے مسئلے ساماجک کوشش سے سلحج رہے ہیں تو پھر اسے لے کر ویواد کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے کہیں یہ پورا ویواد کسی راجنیتک سمیقران کو سادھنے کی کوشش تو نہیں آج سیاست میں انہی سوالوں کی پڑتا ہے اگر کوئی ہندو ماں کے گرب میں بیٹی کو مار دے گا تو اس کو جہل کے سلاک ہو کے پیچھے جانا پڑے گا ویسے ہی میری مسلمان بہن اس کا کیا گناہ کوئی ایسے ہی ٹیلی فون پر تین طلاق بول دے اور اس کی جندگی تباہ ہو جائے کیندر سرکار کے مکھیا نریندر موڈی کا تین طلاق کے ماملے میں یہ رخ آدھکارک طور پر پہلی بار سو مبار کو محوبہ میں دیکھنے کو ملا جہاں پردھان منطری نے اشپشت طور پر تین طلاق کے ماملے میں اپنی سرکار کا نظریہ دیش کے سامنے رکھا پی ایم نے تین طلاق کو مسلم محلاؤں کے ساتھ اتھیاچار کا پرتیق قرار دیا تین طلاق کے مددے پر سیاست جم کر ہو رہی ہے ساپ طور پر رازدیتک پھلک پر دو تھڑے دیکھ رہے ہیں پہلے سماجوادی پارٹی اور اب بی ایس پی نے سرکار کو نصیحت دی ہے بی ایس پی نے بقاعدہ پریس نوٹ جاری کر کے کہا ہے یہ تین طلاق کے مددے پر پردھان منطری اور کیندر سرکار کو اپنا دکھل دینے کے بجائے یہ ماملہ مسلم سماج میں عام رائے بنانے پر چھوڑ دینا چاہیے یہ تو ہوئی سیاسی پرتکریہوں کی بات اب ذرا زمینی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا واقعی تین طلاق کے مددے کا حل صرف کانونی ڈنڈا ہی ہے کیا واقعی کانونی طور پر اسے اعصاب میدانی گوشت کر دینے بھر سے ہی حالات بدل جائیں گے مسلم مہیلاؤں کے سطحے سدھر جائے گی یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہندو میریس ایکٹ میں پہلے سے ہی طلاق سے لے کر ویباہت تک کے لیے پراؤدھان ہے تو کیا مانا جائے کہ ہندو مہیلائیں اتپیرن کا شکار نہیں ہوتی پھر آخر کیا حل ہے اس ویباہت کا تو امید جگانے والی تصویر سامنے آئی ہے بھوپال سے پانچ سال میں ایک بھی طلاق نہیں بھوپال شہر میں نہیں ہوتا طلاق جی ہاں سننے میں یہ بات بھلے ہی عجیب سی لگے مگر یہ سچ ہے خود شہر کے کاجی مشتاق علی اس بات کو مانتے ہیں کاجی صاحب کی مانے تو ان کے ہاں آنے والے طلاق کے ماملوں کو وہ خود ہی سلجھاتے ہیں اور رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں پوری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کا جو ریکارڈ ہے کہ ہم پوری پہلی کوشش ہماری سمجھانے کی ہوتی ہے اور اس سے مالک کے شکر یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ سے میاں بی بی مان جاتے ہیں اور اچھی طرح رہتے ہیں اور اگر طلاق کرتے بھی ہیں تو ہم طلاقی بائین کرتے ہیں طلاق کے بائین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میاں بی بی جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں دراصل بھوپال میں مسلم کمیٹی کا یہ پرامرش کے اندر مسلم سماج کے لوگوں کے طلاق یا زمین سے جوڑے بیوادوں کو سلجھانے میں اہم بھومی کا نبھاتا ہے دوہزار بارہ میں چھہہزار پانچ سو ستتاسی نکاح ہوئے لیکن طلاق ایک بھی نہیں ہوا جبکہ تین سو پچپن کھولا کرائے سال دوہزار تیرہ میں پانچ سو ساتسو پچیس نکاح ہوئے لیکن تین سو اونسٹھ کھولا کرائے گئے دوہزار چودہ میں پانچ سو اونسٹھ کھولا کرائے گئے تلاق ایک بھی نہیں ہوا جبکہ تین سو پچپن کھولا کرائے گئے دوہزار پاندرہ میں پانچ سو اونسٹھ نکاح پڑھائے گئے تلاق ایک بھی نہیں ہوا لیکن تین سو اونسٹھ کھولا کرائے گئے دوہزار سولہ میں اب تک 1627 نکاح کرائے گئے ان میں سے ایک بھی تلاک نہیں ہوئے اور دو سو بارہ کھلا کرائے گئے ظاہر ہے بھوپال میں مسلم سماج نے جو مثال پیش کی ہے مسلم سماج کے دھرم گروہوں نے جو راستہ دکھایا ہے وہ ایک نظیر بن سکتی ہے بجائے اس کے کہ تلاک اور تین تلاک کو لے کر سیاسی لڑائی لڑی جائے بہتر اوپائے یہی ہے کہ مجھابی مسئلے کے لیے سماجک پہل کو پروساہیت کیا جائے اور اگر بات دیش اور پردیش کی سرکاروں کی ہو تو ان کے لیے دیش کی جناتہ کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی کئی بڑی چنوٹیاں ہیں ایسے میں صحیح یہی ہوگا کہ بنیادی مسئلوں کو سلجھانے پر زور دیا جائے نہ کی بے وجہ کا بھی بات کھڑا کیا جائے بھوپال سے صدیب ترپارٹی کے ساتھ پیرو ریپورٹ انڈیا 247 اور اسی مسئلے پر زیادہ چرچہ کے لیے میرے ساتھ لخنو سے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے صدس جفریاب جلانی جی ہیں ساماجی کارکرتہ تائرہ حسن جی ہیں اور بھوپال سے ساماجی کارکرتہ سبا پرابین ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے سبا پہلا سوال میرا آپ سے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ بھوپال نے جس طریقے کی مثال پیش کی ہے یہ اپنی طرح کی اکلوتی مانی جائے یا پھر یہ سمجھا جائے کہ جس طریقے کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں اس میں عدالت تک جانا ضروری تھا اور اس پورے مسئلے میں سیاست بھی ہو رہی ہے سبا پرابین جی میری آواز آپ کو مل لائی ہے شاید میرا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تائرہ جی میری آواز آپ کو مل لائی ہے میں یہی سوال آپ سے رکھنا چاہوں گا کہ تین طلاق کے مسئلے پر آپ کتنی سیاست دیکھتی ہیں اور کتنی ضرورت نہیں دیکھیں ضرورت تو ہے کیونکہ مسلم کمیونٹی کا میرا کہنا ہے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن شریف کا بھی میں نے حوالہ دیا ایک بار آپی کے چینل میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے نماز کا ذکر تو ہے قرآن میں لیکن طریقہ نماز نہیں ہے وہ ہم حدیث سے لیتے ہیں لیکن میرا کہنا ہے کہ طریقہ کس طرح سے طلاق دیا جائے یہ قرآن میں ہے سورہ احضاب کی 28 آیت میں ہے سورہ نسا کی 20 آیت میں ہے سورہ بخرہ کی 228 آیت میں ہے تو ایسا نہیں یہ تین طلاق ایک ساتھ نہیں ہے کسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت عمر کے وقت میں یہ کر دیا گیا تھا تو میرا کہنا ہے واپس لوٹنے میں قرآن پر پریشانی کیا ہے بس ٹرپل طلاق کو آپ تھٹا دیں میں پرسنل لاپور سے بھی بار بار یہی ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ ٹرپل طلاق ان ون گو کو ہٹا دیں قرآن کے طریقے پر تین مہینے میں لے آئیں کیونکہ اس کا مسیوز ہو رہا ہے لوگ ووٹس ایپ پہ دے رہے ہیں ای میل پہ دے رہے ہیں فون پہ دے رہے ہیں غصے میں دے رہے ہیں شراب کی حالت میں دے رہے ہیں آپ کہاں تک روکیں گے بہت سے ایسے مورانا صاحبان ہیں جو اس کو مہر بھی لگا دے رہے ہیں تو یہ بہتر ہوتا کہ اس کو ہٹا دیا جاتا لیکن وہ ہٹایا نہیں جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ پورا ایک سیاست اس میں کی جا رہی ہے سیاست تب شروع ہوتی ہے دیکھیں کہ جب پردھان منتری جی بھی کھڑے ہو کے اس پر بات کرتے ہیں جب پردھان منتری جی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم مسلم عورتیں یہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری جی زکیہ جعفری کے لئے بھی بولیں پردھان منتری جی ان تمام کاؤ پرٹیکٹرز جو ہیں جنہوں نے تمام ینگ لوگوں کو مارا پیٹا ہے مار دیا ہے جن کی ماں کی گود اجڑ گئی جن مسلم عورتوں کی مانگیں اجڑ گئیں ان کے بارے بھی بڑی مضبوطی سے کھڑے ہو کے بولیں کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں وہ ہمارے پردھان منتری ہیں وہ 125 کروڑ جنتہ کے پردھان منتری ہیں تو یہ جب وہ بولتے ہیں تو ایک سیاست کی کہیں نہ کہیں سے بو آنے لگتی ہے اور یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں اس میں سیاست ہو رہی ہے اور میں مسلم پرسنلہ بوڑ سے بھی اس بات پر بہت ناراض ہوں میں جفر عزلانی صاحب کو بہت ہی عزت کے ساتھ کہوں گی کہ میں ان کو بہت سمجھدار آدمی اور بہت سنسٹیف بھی سمجھتی ہوں کہ اس مسئلے پہ دیکھئے تمام اس میں شرعہ وہاں پہ شرعہ نہیں لگائی جاتی جب کوئی مسلمان چوری کرتا ہے دو ہاتھ اس کے نہیں کٹ لی جاتے جب کوئی مسلمان کسی بلتکار کرتا ہے ریپ کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کھلے آم کھڑا کر کے نہیں کیا جاتا وہاں آپ لاب دل لینڈ لیتے ہیں تو یہاں تو قرآن پہ جانے کی میں قرآن کے باہر کی بلکل بات نہیں کر رہی ہوں میں قرآن میں جو طریقہ دیا ہے اسی پر لوٹنے کی بات کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے ہم جلانی صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے ہم ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں بھوپال کا ہمارے ساتھ سبا جی سمبوتہ لائن پہ آگئی میں آؤں گا آپ کے پاس سبا جی میری آواز آپ کو مل لائیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تین طلاق کا مسئلہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں کتنی سیاست ہے اور کتنی ضرورت ہے مسلم برادری کی محلاؤں کو اور خاص طور سے تب جب یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے اور اب اس کا راجنیتی کرنڈ بھی ہو رہا ہے یہ تین طلاق کا معاملہ جو ہے جیسے کہ جب نکاح مائلاؤں کا جب ہوتا ہے یا لڑکیوں کا ہوتا ہے تو ان سے پوچھ لے جاتا ہے اور دو گواہ بھی بیٹھے رہتے ہیں کیا نکاح آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے لیکن جب طلاق لیتے وقت کسی کا اگر بگڑتا ہے گھر تو اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ بھائی تمہیں طلاق منظور ہے یا نہیں ہے انہوں نے طلاق اگر لکھت میں بھیج دیا تو منظور کر لیا یا فون سے بول دیا تو منظور کر لیا یہ کسی کے دورہ بھیج دیا تو منظور کر لیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ اگر ہوتا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ اپنی بھلائی کے لیے اپنی اچھائی کے لیے اگر کوئی اس طرح کا اگر طلاق بولتا ہے تو یہ غلط ہے اس میں بھی محلاؤں کی سہمتی ہونا بہت ضروری ہے برابری کی بھاگیداری ہوتی ہے تب ہی پریوار چلتا ہے اور میں مانتی ہوں کہ اگر برابری کی بھاگیداری ہونے کے ساتھ اگر یہ نہ سوچا جائے کہ یہ محلہ ہے یہ ہزبین اور وائف کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اگر طلاق دینا بھی ہے تو وہ اس کی سہمتی لی جائے اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگوں کی سہمتی لی جائے کیا یہ چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے ایک طرف معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور بھوپال نے جس طریقے سے نظیر رکھی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پانچ سال سے وہاں طلاق کا ایک بھی مسئلہ نہیں ہوا شہر قاضی یہ کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بھوپال میں ہو رہا ہے وہ باقی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ میں بھی کانسلنگ جب کرتی ہوں میں لوگ کی تو بہت سارے گھر بن جاتے ہیں لیکن بہت سارے اکھڑ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ چار شادیاں جائز ہیں لیکن چار شادیاں جائز ہیں تو وہ کسی بھی روپ میں کیسے بھی کر سکتے ہیں یہ آجی کی بات ہے جو مجھ سے کسی سخص نے بولا ہے تو میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بی بی صحیح طریقے سے آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور دوسری بی بی آپ رکھ لیں کہ اگر ضرورت رکھتے ہیں تو پہلے اس کو برابر کا حدیقار برابر کا حق دیں تب آپ دوسری کو کریں لیکن یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اپنی اکچھاؤں کی پورتی کے لیے لوگوں کا مہلاؤں کا سوشڑ نہ کریں یہ میرا خود کا کہنا ہے ٹھیک ہے اب ہم روک کرتے ہیں جفرہ آپ جلانی صاحب کا جلانی صاحب ایک پرتشتت وکیل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دخل لگتے ہیں جلانی صاحب آپ کے لیے سوال دو طرفہ ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں ایک طرف تو جو مہلائیں ہیں وہ اپنے حق کے بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھاگے داری میں کچھ کمی بیسی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے دوسری طرف سیاست بھی ہے تو اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو ابھی تاہرہ حسن صاحبہ نے بھی کہا کہ وزیراعظم کو اگر بڑی ہندردی مسلمان عورتوں سے تھی تو انہوں نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جو گجرات میں ان کے بچے شہید کیے گئے ان کے گھروں جالے گئے وہ بھی تو عورتیں ہیں ان سے تو کوئی ہندردی نہیں کی انہوں نے حتیٰ کہ ان کے قاتلوں کو سزائے بھی نہیں دلوانے کوئش کی سپرینگ بورڈ نے مقدمے کو چلایا دوبارہ تو جو وزیراعظم کی طرح سے بیان دیا گیا وہ پوری طرح سیاسی بیان ہے وہ ان کا دکھانا ان کو یہ ہے کہ ہم نے جو منیفیسٹوں میں وعدہ کیا اور کوئی وعدہ تو پورا نہیں کر سکے وہ لیکن یونیفران سیویل کورڈ کے تعلق سے ایک قدم آگے بڑھایا ہم نے تو اس لئے سیاست جو اس میں کی جا رہی وہ ان کی طرح سے کی جا رہی ہماری طرح سے کوئی سیاست نہیں ہے ہم نے کبھی اس مسئلوں کو سیاستی نہیں سمجھا اس کو مذہبی سمجھا وزیراعظم کا یہ کہنا کہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں یہ یا تو ان کی لاعلمی ہے یا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اس لئے کہ سپریم بورڈ کے فیصلے ہیں جس میں کہا گیا کہ پرسنلالہ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپریم بورڈ نے کہا ہے مطرح آہیر کی کیس میں کہ اس کا انٹرپرٹیشن جو پرسنلالہ کا ہوگا وہ اسی مذہب کی کتابوں کی بنیاد پر ہوگا جو اس کی ایکسپٹیڈ بکس ہے یہ فیصلہ سپریم بورڈ کا آج تک اور رول نہیں ہوا ہے سپریم بورڈ دوبارہ اس بسلے پر غور کر رہا ہے وزیراعظم جانتے ہیں کہ سپریم بورڈ جو معاملہ غور کر رہا ہے وہ سمجھان کے پریبادشاہ کے انروپ کرتا ہے تو یہ معاملہ سپریم کورڈ کے اوپر ان کو چھوڑنا چاہیے تھا حال افرامہ دے دیا گیا اس کے لیے اتی بڑی مقالت کرنا ایک اس سے اپنے پلٹیکل پریٹ فارم سے یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا لیکن وہ نے ایسا کیا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اس میں پلٹیکل ہی کی طرح جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہیں یہ تو سیاسی پہلو ہو گیا میں چاہوں گا کہ سبا جی اور تائرہ جی نے جو دوسرا پکش رکھا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں پھر مجھے بریک پر جانا ہے جو تائرہ جی نے رکھا ہے وہ تائرہ جی نے جو بات کہی ہے وہ فقہ جعفریہ کی بات ہے جس کو وہ مانتی ہیں لیکن تائرہ جی مانے گی اس بات کو کہ اسلام میں اور سکول آف تھارٹس ہیں اور ان کو بھی فقہ جعفریہ کے ماننے والے مانتے ہیں ہم امام ابو حریفہ کو مانتے ہیں امام شافعی کو مانتے ہیں اور ہم حادیث کو مانتے ہیں کہ جس کی حوالے ان لوگوں نے دیئے ہیں لہٰذا تائرہ صاحبہ فقہ جعفریہ کو تمام مسلمانوں پر امپوز نہیں کر سکتی ہیں یہ ان کو خون معلوم ہے کہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ جس فقہ کا ماننے والا ہو وہ اس پر پریکٹس کرے اور اگر امام ابو حریفہ کی فقہ میں امام شافعی کی فقہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تلاق تین مرتبہ دینے کے بعد تلاق نہ مانی جائے سبج میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا جیسا آپ نے مانا کہ اس مسئلے پر سیاست تو ہو رہی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اور پردھان منتری کو بولنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا تین تلاق کے مسئلے پر اگر پولٹکس ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کر رہا ہے اسے ووٹ چاہیے ہوں گے اور جو اس کا ویروت کرے گا اسے بھی ووٹ چاہیے ہوں گے تو اب ووٹوں کی اس لڑائی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تین تلاق کے مسئلے پر جو اسٹینڈ سرکار کا ہے اگر وہ لے کر کے سپریم کورٹ میں آگے بڑھتی ہے تو اسے ووٹوں میں فائدہ ہوگا یا پھر اس کے ویروتیوں کو ہوگا دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں سبا جی سے پوچھ رہا ہوں میں آؤں گا آپ کے پاس میرا کہنا یہ ہے کہ اگر سیاسی دونوں طرف سے اگر مدے جو سپریم کورٹ کو لڑائی کو لڑنے کو لگے جو تیار ہو رہے ہیں تو رائنیتی میں دونوں پر جو مسلم سماج کے لوگ ہیں شاید ہی اس چیز کو وہ اگری ہوں کہ میں اس طلاق کو لے کر اپوزٹ جائیں یا جو سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس چیز کو شاید اگری نہیں ہوں گے لیکن جو ادر سماج کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لئے اگری ہو جائیں گے میرے پاس وقت کی کمی ہو جائے گی تائرہ جی آپ کی ٹپڑی کیا ہے اس مسئلے پر یہی سوال آپ سے بھی جی بلکل پولاریزیشن آف ووٹ دو طرح کی طاقتوں کو فائدہ دیتا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں دو پارٹیز کو فائدہ دینے کی بات کرے گا جو سرکار کا اسٹینڈ ہے اس پر اس کو مسلم مہلاؤں کے ووٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں جو سرکار کا اسٹینڈ ہے اس پر اس پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں دیکھیں تھوڑا بہت فائدہ تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ دیکھیں یہ ایشو ہے نا ایک مسلم مہلہ نے ہی وہاں پر ایک پلی کی تھی انہوں نے فائل کی تھی اور سپریم کورٹ نے سرکار سے کہا تھا کہ اپنی بات کہیے اب یہ بات الگ ہے کہ سرکار اس کو پولٹیسائز کر رہی ہے اور دوسرا ایک جو ہے وہ بھی پولٹیسائز کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کا پولٹیسائزیشن ہو رہا ہے دونوں طرف سے ہو رہا ہے مین مددہ جو مسلمان عورتوں کا مددہ ہے جو ان کے اوپر ایک تلوار تنگی ہوئی ہے ٹریپل تلاک ان ون گو کی وہ اسی طرح سے تنگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو عورتیں ہیں اب جاگروک ہو رہی ہیں مسلم عورتیں بھی جاگروک ہو رہی ہیں اپنے حق کے لئے لڑیں گی لیکن دیکھیں بار بار یونی فارم سیول کورٹ یونی فارم سیول کورٹ یہ اس سے الگ ہے وہ سرکار بھی کہہ رہی ہے میرے پاس سمیں ختم ہو جائے گا جلانی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ گیا تو کم سے کم جو مسلم برادری کی مہلائیں ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ سرکار کو جا سکتا یا بی جے پی کو جا سکتا اور اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں الیکشن جنہیں صوبہ میں ہو رہے ہیں اس میں اتر پردیش سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے بعد پنجاب ہے تو اتر پردیش میں بی جے پی کو اس کا فائدہ ایک پرسن بھی نہیں ہوگا چلیے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے فائدہ نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا میرے پاس آج وقت اتنا ہی تھا اب یہ جنتہ ہی تیہ کرے گی جس طریقے سے آج چونکہ مسئلہ اٹھتا ہے اور اس پر اگر سیاست ہوتی ہے تو یہ سوال لازمی ہے کہ آپ اس میں وہ اندتو گتوہ آخر میں جا کر کے بوٹوں میں تبدیل ہو رہی ہے یا چیز نہیں ہو رہی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا اور جو تین طلاق کے سمرتن میں ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے